خداون یسو مسیح میں آپ سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام خداون کا شکر گزار ہوں جو ہر روز صبح ہمیں بہن بھائیوں کو توفیق دیتا ہے کہ ہم خداون کے نام سے جمع ہوں اکٹھے ہوں اس کی بخشش اس کی رحمت کے لیے نہایت دل سے شکر گزاری کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ توفیق بھی بخشدہ ہے کہ ہم اس کے زندہ کلام پر گوھر خوض کر سکیں جیسے آج کے دن میں خداون نے مناسب جانا کہ ہم اس کے کلام پر گوھر خوض کریں اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آئے میرے عزیزو ہم اپنی روح کی رہنمائی کے لیے اور اس زندگی کے بقا کے لیے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے رومیوں اور اس کا بارہ باب اور اس کی دو آیت سے یہاں پر کلام میں اس طرح سے لکھا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو وقت کے اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی آمین یہاں پر پالوس رسول ہماری ترقی کے لیے ہماری رہائی کے لیے ہماری مخلصی کے لیے ہمیں ایک گفٹ دے رہا ہے ایک رہنمائی دے رہا ہے ایک اصلاح کر رہا ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں وہ اس جہان کا کیوں ہمیں کہتا ہے کہ ہم شکل نہ بنیں کیونکہ یہ جہان وہ پہلے والا جہان رہا نہیں جب زمین و آسمان بنایا گیا خدا نے سارا کام یہ تخلیق کا کر لیا تو پھر اس نے جب انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ سب کچھ بہت اچھا تھا کوئی گناہ نہ تھا نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی تنگی تھی نہ کوئی تکلیف تھی بلکہ تھنڈے وقت میں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں خدا آدم اور ہوا سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا خدا بڑا خوش تھا آدم بھی بڑا خوش تھا اور آدم کے ساتھ ہوا بھی بڑی خوش تھی سارا نظام بڑا اچھا چل رہا تھا پر اس نظام کو بگاڑنے والا وہ شریر ظاہر ہوا کائنات کا سب سے پہلا گناہ آسمان پر ہوا تھا جب لوسیفر نے خدا کے سامنے موں کر کہا کہ میں اپنا تخت خدا تعالیٰ کی مانت بناوں گا میں آسمانوں کے آسمان پر چڑھ جاؤں گا وہ چاہتا ہے وہ جانتا ہے وہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس جہان کا خالق اور مالک میں بن جاؤں میری ورشپ ہو میری تمجید ہو پر یہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کا ہے وہ آگر گندگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا اس کے زمین پر آنے سے اور اس کی تخلیق میں خرابی کرنے سے یہ جہان کی شکل بگڑتی گئی جب ہوا نے وہ پھل کھایا اس کے بہکانے سے تو یہ جہان کی شکل بگڑ گئی وہی عدن وہی خوبصورتی وہی نعمتیں جس میں وہ زنگی گزارتے تھے اس عدن سے خدا نے پاہر نکال دیا عورت کو حکم دیا اور عورت کے لئے خدا نے کہا کہ تو اولاد کو جنے گی اور درد میں مبتلا ہوگی تب تو رہائی پائے گی اور مرد کے لئے یہ کہا گیا کہ تو زمین کا سینہ شیرے گا اور اپنے موں کی کھائے گا خون پر سینے کی کھائے گا اس سے پہلے بڑے آرام خود کھانے کو مل جاتا تھا خود پہننے کو مل جاتا تھا جیسے بھی وہ مطلب وہاں پر رہتے تھے انہیں پہننے کی بھی کوئی فکر نہ تھی نہ کھانے کی کوئی فکر تھی یہ جہان بگڑتا جا رہا ہے اور آنے والے مجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں ساڈیبر ڈیاندہ بیلا چنگا سے ہم دعاوں میں بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان باتوں کو یاد کرتے ہیں محبت پھیکی پڑتی جا رہی ہے رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کون ستیز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گناہ زور پکڑتا جا رہا ہے پر مبارک بات ایمانداروں کے لیے یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا جا گناہ زیادہ وافہ فضل اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مسیح کو اتنا کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسیح کے مقاشفے سے کسی کو اتنی پہچان بھی نہیں تھی ہم اگر بزرگوں کی محبت کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک لاپروہی بھی نظر آتی ہے وہاں پر کلام کی خدمت کرنے کے لیے ایک دو چونے ہوئے شخص ہوتے تھے اور وہ بھی مسیح کے مقاشفے سے واقع نہیں ہوتے تھے رسمی دعائیں کر کے وہ چلے جاتے تھے پر آج کے دور میں اگر گناہ زیادہ ہوا ہے تو خدا نے اپنے خادموں کو زیادہ ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں زیادہ فضل بھی کر دیا ہے زیادہ مقاشفات بھی کھول دی ہیں مسیح کے پاس آنے کا انہوں نے بھید بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے اور پالوس ہمیں آج یہی کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اکل کس طرح سے نہیں ہو صورت کس طرح سے بدلے گی ہم ترقی کس طرح سے کریں گے اس جہان سے بچ کیسے پائیں گے ایک بچے کو ہم سبسکول کیوں بھیجتے ہیں وہ اس جہان کا ہم شکل نہ بنے جس جہان کی ہم اپنے جسم میں پہچان رکھتے ہیں تو وہ گلیوں میں وارہ نہ پھرے وہ گالی دینے والا نہ ہو جائے وہ نشائی نہ ہو جائے وہ چوری کرنے والا نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے ہم اس کو سکول میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ تربیت پذیر ہو وہ پڑھنے والا ہو کل کو جب اس کی سٹڈی پوری ہو تو وہ ایک اچھا انسان بن سکے وہ جہان میں ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں ایک انپڑھ بندے کو اور ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ہم معاظنہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں میں کیسے مطلب جانچ پرتال کی جاتی ہیں ان میں ترقی آفتہ کون ہیں اور جنگی کے صحت مندی کس کے پاس ہے تو اس کے لئے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری شکل اور صورت چینج ہوتی ہے چرچ وہ جگہ ہے یوہنہ نے خداوند کو کس جگہ پر دیکھا تھا کلیسیا میں آج اگر ہماری شکل تبدیل ہو رہی ہے ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور خداوند سے توقع کرتے ہیں خداوند ہم جان دینے تک وفدار رہے تو یہ وہ جگہ ہے یہ ہماری پاور ہے یہ ہماری پہچان ہے یہاں پر ہماری گروہ ہوتی ہے یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں موسیٰ جب بچہ ہی تھا تو لکھایا کہ تب کے سارے بچے جو ہیں وہ مارے جا چکے تھے پر اس کی ایمان اس کو چھپا کے رکھا تین مہینے چھپا کے رکھا اسے پتا آگے چھپانا مشکل ہو جائے گا بچہ بڑا ہو رہا ہے اس نے ٹوکری لی اور بچے کو اس نے ندی میں بہا دیا خداوند کا اس کے لئے پلان تھا وہ جا کے محل میں چلا گیا محل میں جانے کے بعد وہیں پر پلا پڑا اس نے سارے علوم مصر کے سیکھے وہ دولت مند تھا ایک ہی تعلی بجاتا تھا ساری خواہشیں پوری ہو جاتی تھی اس نے دنیا داری کے وہ تمام باتوں کو سیکھا جو ایک بادشاہ کو تو شہزادے کو آنی چاہیے اس دور میں اس نے وہ تمام باتوں کو سیکھا جانا پہچانا پر جب خدا کا پلان اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ اس جہان کا ہمشکل نہ رہا خدا نے اس کو سیپرٹ کیا اور جب سیپرٹ کیا تو یہ بات میرے لئے بڑے سیکھنے کیا چالیس سال چالیس سال خداوند نے اس کو علیدہ رکھا ایک خادم ایک اماندار سمجھتا ہے شاید توبہ کے بعد ہی میں تبدیل ہو گیا نہیں تبدیلی ہر روز کا کام ہے تبدیلی گواہی سننے سے آتی ہے تبدیلی کلام سننے سے آتی ہے امانداروں میں رہنے سے آتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری شکل بدلتے جائے ہمارے گھروں پر کام ہو ہج سو بھی انیل بھائی سے میری یہی بات ہو رہی تھی انیل بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ جی میرا بچہ سکول سے بڑی الٹی سیدھی چیزیں سیکھ کے آ جاتا ہے تھوڑے دن پہلے بھائی کے ساتھ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے بچے ہمارے جو چیز ہم گھر پہ چاہتے ہیں نہیں بولتے پر وہاں سے وہ سیکھ کر آ جاتا نئے الفاظ ہوتے ہیں نئی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل الٹ ہوتی ہیں ہمارے بچوں نے اس جہان کا ہم شکل بننا ہی بننا ہے جو کچھ مرضی ہم کر لے انہوں نے باہر نکلنا ہی ہے آج نہ سیکھیں گے کل سیکھیں گے تھوڑی عمر کے بعد سیکھیں گے بچوں نے وہ باتیں سیکھ نہیں سیکھنی ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ بچے اس چیز سے بچ کیسے پائیں گے بچ تب پائیں گے جب وہ والدین کو چرچ میں جاتے ہوئے دیکھیں گے دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں گے جیسے سنڈے سکول میں ہماری ٹیچریں سکھاتی ہیں بیٹے چوری نہیں کرنی کسی کی چیز نہیں چھپانی گالی نہیں دینی یہ خدا مند کو نہیں چیزیں پسند یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری شکل کو تبدیل کر رہے ہوتی ہیں اور ہمیں نیا بنا رہی ہوتی ہے ہماری عقل کو نیا کر رہی ہوتی ہے پر یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی کہاں سے اس روحانی سکول میں جہاں ہم نے بلا ناغہ آنا ہے بلا ناغہ دعا کرنی ہے بلا ناغہ رفاقت رکھنی ہے بلا ناغہ اپنے خدا کو بوجھ دینے ہے بلا ناغہ اس سے ملاقات کرنی ہے ہم میں سے بتے رہے ہیں ہم نے بارہا چرچ میں رہتے ہوئے بھی ترقی نہیں کی وجہ کیا کیونکہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اس کی جستجونے کی اس کو مانگا نہیں اس کو چاہا نہیں اپنی عقل کے لیے دعا نہیں کی مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ سلمان بادشاہ نے کوئی بھی چیز نہیں مانگی اس نے خدا سے حکمت مانگ لی بعد میں اس کی شان و شوقت دیکھ لیں اس کا روب دیکھ لیں آج ہم خدا سے کہتے ہی نہیں کہ خدا میری عقل کو بدل میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں میں بدلنا چاہتا ہوں میں اور ہونا چاہتا ہوں موسیٰ پر جب خدا نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تو کیسے وہ جلال سے چمکنا شروع ہو گیا چال اس دن خدا مند کے پاس رہا اور اس نے جہان میں اور خدا میں امتیاز کرنا سیکھ لیا پھر اس کا دل نہیں تھا کرتا کہ خدا مجھ سے جدا ہو بلکہ اس کی ایسی ویشتی اس نے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس کی خواہش بڑھتی چلی گئی جب ہم کلیسیا میں رہیں گے ہماری رخانی خواہش بڑھتی چلی جائے گی اور جب ہم کلیسیا میں نہیں ہوں گے بلکہ باہر ہوں گے تو پھر ہماری خواہش مدم پڑ جائے گی اتنی مدم پڑ جائے گی کہ ہم صرف مذہبی رہ جائیں گے مذہبی بننا بڑا آسان ہے مسیح کا بیٹا بننا بڑا مشکل ہے نجات مفتر ہے راست بازی کے لئے قیمت چکانی پڑے گی ہر روز قیمت چکانی پڑے گی اپنی سوچوں میں اپنے خیالوں میں اپنی زبان میں اپنے کردار میں اپنی فیملی میں اپنے رشتوں میں قیمت چکانی پڑے گی ہمیں ہی جھکنا پڑے گا کیونکہ گہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا پھل ہم تب ہی لائیں گے جب ہم خداون سے کہنا شروع کریں گے کہ خداون میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں کام کرے تم مجھے بدلے اور ہمارا بدلاؤ نظر آئے گا ابھی پادر صاحب نے خوبصورت دعا کی کہ خداون میں کسی کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بنا ہم یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہمیں سب سے زیادہ بوچ کیا جاتا ہے ایمانداروں کو سب سے زیادہ بوچ کیا جاتا ہے یہ کیا کھا رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں ان کی فیس بک کیسی ہے ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے یقین لوگوں سے ملتے ہیں کہاں پر بیٹھتے ہیں ہم اس سے زیادہ بوچ کیا جاتا ہے کیونکہ شریر نے ان لوگوں کی ڈیوٹی ہم پر لگائی بھی ہے کہ وہ ہمیں بوچ کریں آج دیکھتے خادم کیوں بدنام ہو رہے ہیں خادم خود گلتیہ کر کے بدنام ہو رہے ہیں فیس بک کو کیوں ایسا یوز کرتے ہیں اگر آپ باہر چلے بھی گئے ہیں اور خدا نے آپ کو توفیق دی بھی ہے اچھے محول میں لے کے گیا اچھے ملک میں لے کے گیا اچھی جباؤں پر لے کے گیا اچھی رفاقت میں لے کے گیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو آپ تصویروں کی شکر میں میڈیا پر چھڑا دیں آپ تو خود اپنا تماشاں بنا رہے ہیں لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں ہم اتنے ویل سیٹڈ ہیں کلیسیا کا دیت ہی پوکھیں مار رہے ہیں ساڑے پیس یا نکتے چلے گئے خود اپنی ہمارے گھروں میں آج کیا ہے زنگر برگر کی تصویریں لگ رہی ہیں پیزے کی تصویریں لگ رہی ہیں سٹیٹس لگ رہی ہیں رات کو ہم یہاں پر تھے آج ہم ٹکہ پارٹی کر رہے ہیں کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں بیسکلی ہم اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں ہم بڑے ویل سیٹڈ ہیں ہمیں بڑی تمیز ہے تم لوگ بینڈو ہو تم افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان ساری چیزوں کا جانتے ہیں یہ ہے جہان کی شکل اس سے بالوس ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے ہم شکل نہ بنو بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر درد ہو آج ہم نے فلاں بہن کو دیکھا اپنی بیوی سے ڈسکس ہو اس ٹاپک پر بات کریں خداوند جب ہم دعا کے لئے بیٹھیں تو یاد کریں خداوند آج ہم نے اس بہن کو دیکھا آج ہم نے اس فیملی میں گئے ہیں آج اس بیٹے کے لئے کہا گیا آج اس بیٹی کے لئے کہا گیا ہم اس کے لئے دوزانہ ہوں گھٹنوں کے بل ہوں دعا کریں کہ خداوند ہمیں بدل خداوند اصل میں ہمارے انسائیڈ کو دیکھ رہا ہے ہم اوپر چمکا رہے ہیں ہم اوپر کی پرواہ کر رہے ہیں خداوند ہمارے اندر کو چینج کرنا چاہتا ہے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے خداوند نے ڈگری والوں کو نہیں لے کے جانا اگر وہ سمجھتے کہ ڈگری کے وسیلہ سے جایا جائے گا ڈاکٹر نہیں بلائے خداوند نے وکلا نہیں بلائے بڑے بڑے بزنس مین نہیں بلائے خداوند نے دل کا فروتن بندہ بلایا آج اس بندہ بلایا وہ جو پشتاتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے خداوند میں نے تیرا گناہ کیا میں اس لائق نہیں خداوند مجھ پر رحم کر ایسے تو پھر مسیح کا آنا عبض یہاں پر ہو گیا وہ کفارہ بھی دے کر چلا گیا ہے ہوا کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اس کو خوش نہ کر پایا وہی مسیح اس پر ظاہر ہوا اس نے کہا اے ساول اے ساول تو مجھے کیوں ستاتا ہے پینے کی آڑ میں تو لات مارتا ہے آج بھی بہت سے لوگ پینے کی آڑ میں لات مال رہے ہیں وہ چاہتے ہم چرچ میں کام کریں وہ چاہتے ہم چرچ کے لیے بائیسے برکت ہوں پر وہ چاہتے ہیں شاید ہمارے کارپٹ شاید ہمارا جھومر شاید ہماری گھڑیاں شاید ہمارے ایسی شاید ہماری دائیکیاں شاید ہمارے چندے ہمیں بچائیں گے اللہ ملکہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی یہ تمہارے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں ہے یہ خدا کی بخش ہے اور تم اس لیے تخلیق کرئے گئے ہو بنائے گئے ہو تاکہ نیک کام کارپاؤ اپنے باپ کے جلال کو ظاہر کرو ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوتے ہیں ہماری زندگی میں موجزہ ہو یا نہ ہو ویزہ لگے یا نہ لگے بیٹا ملے یا نہ ملے گھر ملے یا نہ ملے پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے آمین پھر بھی وہ ہمارا خدا ہے پھر بھی وہ ہمارا مالک ہے پھر بھی وہ ہمارا خالق ہے پھر بھی ہم اس کی ورشپ کریں گے پھر بھی اس امید میں رہیں گے کیونکہ یہ آرزی قیام ہے یہ ہم قرائے کے گھر میں ہیں قرائے کے گھر میں ہم کتنی دعا کرتے خدا اندھا اپنا گھر دے خدا اندھا اپنا گھر دے اور اس نے اپنے گھر دینے کا وعدہ کر دیا ہے میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں پھر آکے تمہیں لے جاؤں گا ہو سکتا ہے ہم میں سے بطھیروں کا یہ ٹارگٹ پورا نہ ہو بطھیری اسی طرح مر جائیں بارہ ہم کہتے ہیں محاندر کو دیکھ لاتے ہیں بماری نہ کیمیں مر گیا لکھا ہے علی شاہ وہ برز لگا جس سے وہ مر گیا آج ہم بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں گھر ہو یا نہ ہو بوم میں اڑ جائیں کسی طرح میں مر جائیں پر ہمیں یہ پتہ ہم نے جانا کہا اس سے نہ ڈرو جسم کو قتل کرتے بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہوں جہنم کی آگ ہمارے لئے نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہم روز یہاں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ہماری دعاوں میں خداوند ایسا مسہ ڈال دیتا ہے ایسی ڈیمنشن ڈال دیتا ہے کہ دعاوں کے وسیلہ سے خداوند بات کرتا ہے حالات کے وسیلہ سے بات کرتا ہے پر ہم بڑے ہی ڈیٹ ہیں وہ منڈیا کو لو نہیں جاننا اچھے کام ہم سے بن نہیں پائیں گے اور اندر گناہ کی فطرت ہے اس گناہ کی فطرت پر پہلے خداوند سے ہمیں کو رانا چاہیے رونا چاہیے فالوس ہی کہتا ہے اچھے کام مجھ سے بن نہیں پڑتے جو چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہمیں اپریٹ کوئی اور چیز کر رہی ہے وہ گناہ ہے جو ہمیں اپریٹ کر رہا ہے اس گناہ کے لیے ہم نے خدا سے کہنا خداوند مجھ سے دعا نہیں ہوتی خداوند مجھ سے کلام نہیں پڑا جاتا خداوند مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا خدامن مجھ سے اب جو ہی نہیں چھوڑتی پر تو جانتا ہے خدامن میں تیری منت کرتا تو نہیں کہا ہے مانگو کہ تو ملے گا میں مانگتا ہوں خدامن میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے رہائی دے ان باتوں سے خدامن مجھے ازاد کر خدامن ایسی رفاقت سے آپ کو سیپرٹ کر دے گا آپ کے لیے اماندار بہن بھائیوں کو کھڑا کرے گا آپ کے لیے ایک اماندار چرچ کا ریج کرے گا آپ کے لیے ایک مخلص قادم کا ریج کرے گا آپ کے پاس زندہ خدا کا کلام پہنچنا شروع ہو جائے گا آنکھ حقیقی میز سے کھانا شروع ہو جائیں گے آپ مسیح کے بدن کو جاننا شروع ہو جائیں گے آپ مسیح کے بلیڈ کو جاننا شروع ہو جائیں گے پر کب جب ہم یہاں سے خدا کو پکاریں گے تب اس جہان کے ہم شکل نہیں بنیں گے اگر اس جہان کے ہم شکل رہے تو پھر وہ کہہ دے گا میں تم کو نہیں جانتا موجزوں نے نہیں بتانا اس جن موجزوں نے نہیں ہمیں بچانا خدا کے نام کے گواہی دے خدا مند دیکھ تو میرا اپریٹ کیتا سے میں ٹھیک ہو گیا خدا اس طرح سے نہیں بچائے گا ہم نے تو شفاہ مانگی ہمیں مل گئی نجات تو ہم نے مانگی نہیں نجات مانگنے کی ضرورت ہے خدا مند ہمیں نجات دے ہمیں اپنی پہچان دے میرا نام تیری کتاب حیات میں ہو اس روز میں شرمندہ نہ ہوں میں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کروں میں تیرا منتظر ہوں خدا مند نے جب ہمیں دعا کرنا سکھا ہے تو اس نے کہا جیسے اس کی مرضی اسبان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو زمین پر کیوں مرضی پوری ہو کیونکہ زمین کی شکل بگڑتی جاتی ہے زمین گناہ میں گرتی جاتی ہے دائرہ ٹائٹ ہو رہا آج بہت سے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے اکلام سے بلکل واقع نہیں بلکل واقع نہیں ہماری پچھلی پیڑی جو تھی بڑی ہی اچھی تھی وہی ہم کہتے ہیں آنے والا ٹائم گزرتا جا رہا ہے آج اس نے گھروں میں آ کر پہلے ہوتا تھا آؤٹڈور جا کے کرکٹ کھیل کے کوئی اپنا ٹائمز آیا کرتا تھا تنگ بازی کر کے اپنا ٹائمز آیا کرتا تھا فوٹبول کھیلی ہے وہ چند گھنٹوں کا ٹائم تھا پپ جی پر لگے بڑا بڑا گھنٹے دس دس گھنٹے آٹھ ہٹ گھنٹے بیٹیاں فیس بک کے لیے سنڈے کے سنڈے میں اکثر جب ہم راجبہ کو لینے گئے ہیں کھاڈی پر اور دوسری جگہ پر وہ لمبے 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 نکال لیتے ہیں مزل والے کیمرے شروع ہو جاتے ہیں تصویریں کھینچنا بڑی ڈیوٹی پوری کرنا آئے ہیں شوڈ کرتے ہیں کہ پاچھ تصویریں اپ ڈیٹ کرنی ہیں کالجوں میں نشاہ چلا گیا ہم کیسے بچ پائیں گے ہم تب بچ پائیں گے جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تم سچائی سے واقف اور سچائی تم کو ازاد کریں اگر ہم رہے اندر خدا کا کلام نہیں ہے سچائی نہیں ہے ہم ازاد نہیں ہو سکتے ہمارا گھرانہ ازاد نہیں ہو سکتا ہم مذہبی ضرور ہو سکتے ہیں ہم سنڈے کے سنڈے والے ضرور ہو سکتے ہیں ہم لائٹیں ضرور لگا سکتے ہیں پاری صاحب کی عزت ضرور کر سکتے ہیں پر ہم کرائش سے واقف نہیں ہیں زندگی کے بھیج سے واقف نہیں ہیں جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا ہم گناہگار ہیں ہمیں گناہ کے علاج کی ضرورت ہے وہ مرض ہم میں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا مرضِ گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں صرف یسو مسیح ایسا طبیب ہے جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے گناہ کا علاج یسو مسیح کرے گا زد کا علاج یسو مسیح کرے گا گسے کا علاج یسو مسیح کرے گا افتری کا علاج یسو مسیح کرے گا ڈر کا علاج یسو مسیح کرے گا خوف کا علاج یسو مسیح کرے گا اور تمام وہ رکاوٹیں جو ہمیں مسیح میں بڑھنے سے روکتی ہیں ان کا فقط ایک ہی علاج ہے اور وہ یسو مسیح ہے اور وہ سمیت ہے اگر ہم ترقی نہیں کر رہے تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں خرابی ہے بڑھ نہیں پا رہے تو سمجھ لیں خرابی ہے بارہاں پاری صاحب نے کہا کہ ایک ڈائری بنائیں اس پر لکھے کہ ہم نے اس سال میں کونسی اچیومنٹ کر لی ہے مسیح میں میں کس چیز پر غالب آگیا ہوں کیا میں نے چھوٹ چھوڑ دیا کیا میری رفاقت چینڈ ہو گئی ہے کیا میں دعا کرنا شروع ہو گیا ہوں کیا میں نے بائبل ختم کر لی ہے اگر وہ اچیومنٹ ہم نہیں کر رہے تو یہ فانے جہاں نہیں ہیں بن لو امیر پھر امیر کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں خدا خود کہتا ہے امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے وہ جاہی نہیں سکتا پھر جانا ہی نہیں اگر امیر بننا ٹارگٹ ہے تو بنتے جائیں ہم نے حقیقی دولت کی طرف جانا ہی نہیں حقیقی دولت کو جاننے کی ضرورت حقیقی دولت خدا کا کلام ہے یہ آسمان پر جانے کا نقشہ ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں پتا چلے گا ہم کیسی زندگی گزارے ہیں یہ ہماری شکل چینج کرے گی یہ ہماری صورت چینج کرے گی یہ ہمارا خاندان چینج کرے گی یہ ہمارا چرچ چینج کرے گی یہ ہماری کلیسیا چینج کرے گا کیونکہ اس میں قدرت پائی جائے قدرت اس میں سے نکلتی ہے نوروں کے باپ میں سے نکلتی ہے ترقی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے خدا یتیموں کو بھی استعمال کرتا ہے بیواؤں کو بھی استعمال کرتا ہے حقیروں کو استعمال کرتا ہے بےوجودوں کو استعمال کرتا ہے وہ جسے دنیا نے رد کیا اس کو استعمال کرتا ہے خدا گروہوں کو زیادہ اٹھاتا ہے اگر آج ہم دنیا کو راضی کریں گے تو ہم بھاٹے کا سعودہ کر رہے ہیں پالوس غلطیوں کے خط میں کہتا ہے اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں جان کے خدا کو جو کوئی دنیا سے دوستی رکھتا خدا سے دشمنی کرتا ہے اپنا کام کاج کریں کام کاج کے بعد آ جائیں اپنی رفاقت امانداروں کے ساتھ رکھیں دعا میں ٹائم گزارے ایک سادہ دلی زندگی گزاریں اس کی بڑی ویلیو ہے بیٹی آلسا کی گواہی میرے دل میں ہے میں نے نو سال یہاں پر گزارے میں نے بیٹی آلسا کو کب بیوائر نہیں دیکھا اندر ہی اندر رہی وہ بیٹی اور وہ اتنی ایڈوکیٹ ہو گئی تھی کہ لارس ٹائم میں جب وہ اس جہان سے کوچ کرنے والی تھی ڈیڑھ لاکھ کی آفر آئی تھی اسے گھر میں بیٹھ ہی نوکری حالانکہ اسی گھر میں دوسرے بھی بچے تھے اور وہ بچی کی طبیعت ہی فرق تھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جہان میں بھی کامیاب ہوں سیپرٹ ہوں تو اپنے بچوں کا چال چلن دیکھیں اپنے بچوں کا موبائل دیکھیں اپنے بچوں کے دوست دیکھیں اپنے بچوں کی سہیلیاں دیکھیں اور کبھی بھی اس دور میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو خاص کر سہیلیوں کے گھروں میں نہ جانے کیونکہ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ میں سہیلیل جا رہی ہیں آسانی ہم خود دیتی ہیں اپوچنیٹی ہم خود دیتے ہیں اگر ایسے حالات پیدا کریں گے تو سمجھیں کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں یہ فیشن نہیں ہے ہم نے جہان کے ہمشکل نہیں بننا دوسروں کو نہیں دیکھنا جی گیٹ ٹو گیٹ ہے وہاں پر ینگ سٹر گیٹ ٹو گیٹ ہو رہا جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر وہ ہو رہا ہے واہستہ واہستہ بان پارٹی پھر آپ کے سامنے ایک دن نیا رنگ دیکھ کر آئے گی تب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور اس کے علاوہ پشتاوا کچھ بھی نہیں ہوگی بچوں پر نظر رکھیں جس راہ پر بیٹے اور بیٹی نے جانا اس کی تربیت کریں آپ یقین مانیں کہ میں آٹو بھی لگوا سکتا ہوں میں بھی جوب کر سکتا ہوں ہم بھی اپنے ہاتھ کو کشادر کر سکتے ہیں میں اپنی آپ کو بات بتاؤں میں اس وجہ سے ہم جوب نہیں کرتے ایک ٹائم پر ایک جاتا ہے دوسرے کو گھر رہنا پڑتا ہے اتنی دولت ہی کٹھی کر کے کیا فائدہ اگر بیٹیاں ہی ہاتھ سے نکل گئی بیٹا ہی ہاتھ سے نکل گیا تو کیا فائدہ جیسے ہم اس کو چھوڑ گیا تو گھر آ جاتا ہوں میرے گھر رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو پتا باپ گھر میں وہ بائبل بھی پڑھتے ہیں سنڈی سکول کی کوئی آیتیں لکھ رہی ہوتی ہیں اب زوئی ٹیچر اس کو مطلب ٹیچر کا کام دیا گیا اسسٹن ٹیچر کا کام دیا گیا وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہی میں نہ ہوں گا تو پھر میسیوز ہوگا پھر ان کی سوچیں ہو رہوں گی اپنے بچوں پر رذر رکھیں اور اپنے اوپر خدا کو نظر رکھنے دیں پاکرو کو نظر رکھنے دیں وہ نظر کس طرح سے رکھے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے شنوا ہوں گے پھر وہ ہمیں بتائے گا بیٹے تیری راہے کون سے ہیں آج ہمارے سٹیٹس دیکھ کر دل دکھ جاتا ہے آشا کی بڑھے بہنے جو آنتے سارے مر گئے نے کڑیاں دے مگر ہو گئے کڑیاں دے بھی آہی گالے یہاں پھر وہ موزر آ گیا وہ چھوٹا سا پیگ آ گیا یہ آ گیا دنیا کو کیا بتاتے کہ اس جہان کے ہم ہم شکل بن چکے ہیں سینگ لگا لیں گے ساتھ بھی لگائے گی ٹیبل میں ٹیبل ہوں جی ٹیٹو بنوارے ہیں فیشن کر رہے ہیں اور جب کوئی نہ کرے تو انہوں نے کہاں دے پینڈا ہے انہوں نے ماں پہ بھی ہے جاہل سی ہے پینڈے ہی ہے گے انہوں نے پتہ ہی نہیں دنیا جی کس طرح چلنا ہے آپ پینڈے بن جائیں اچھے رہ جائیں پینڈے رہ کے بچ جائیں اس سے اچھی بات اور نہیں ہے اگر ہم اس جہان میں جاہل بن جائیں اس جہان کی عقل سے جاہل بن جائیں تو بہتر نہیں ہے یہ جہالت ہمارے لئے یہ زندگی بن جائے گی یہ جہالت ہمارے لئے مسیح کے پاس جانے کا رستہ بن جائے گی اس لئے اس جہان میں جو اب دور چل رہا ہے اس سے کنارہ کریں اچھی بات ایمانداروں میں رہیں خدا ان سے رفاقت مانگیں خدا ان مجھے ایمانداروں کی رفاقت دے مجھے دعایاں مذہبے پر جانے کی توفیق دے اگر ہمارے اردگر چرچ نہیں ہے تو خدا انہوں نے ایسا پوسیبل کر مجھے یاد ہے کہ پاسٹر شاہد اور پاسٹر شیزاد صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی رہتے ایک ہی جگہ پر تھے پر ان دونوں انہیں دعا کر رہے تھے پاسٹر شاہد صاحب دعا کر رہے تھے خدا انہوں کو ایسا دوست دے تیری محنت کارنا میں کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ جو چرچ کا محولہ جس چرچ سے وہ نکلے تھے یہ وہ محول ٹھیک نہیں ہے خدا نے پھر اسے اپنا بیٹا ملوا دیا پھر ان دونوں کی رفاقت سے آج دیکھیں چرچ کہاں پر آم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگلی پچھلی پیڑ میں کوئی بچے کوئی ماندار مل جا آگے کیا کام ہوتا ہے وہ کل کے بچے تھے تاج کے وہ خدا ان کے سورما بن گئے خدا کا شکہ ہے بہت ہوں نے ان کے وسیلہ سے نجات کا پیغام سنا ہے اور آج میں بھی اگر یہاں ہوں تو میں اپنے بڑے باجیوں کی وجہ سے ہوں ورنہ اس جہان کا عام شکل میں بھی بڑا زور و شوق سے ہر چیز میں حصہ لیتا تھا پر میں نے تبدیلی کہاں سے دیکھی تبدیلی کسی نہ کسی شخص سے ملنی ہے ویزیبلی طور پر بہت کم لوگوں کا تجربہ ہے لاکھوں لاکھ میں سے کسی ایک کا تجربہ ایسا ہوتا ہے کہ ویزیبلی طور پر یسوع آگیا اور اس کو منع کر دیا زیادہ تر خدا کا جو طریقہ ہوتا ہے خدا کا کلام کوئی گواہی ایسی ہوتی ہے کوئی پیغام ایسا ہوتا ہے کوئی آیت ایسی ہوتی ہے حالات ایسے ہوتی ہیں کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کوئی آپ کے بیٹے کی وجہ سے کوئی بیٹی کی وجہ سے کوئی ٹرننگ پوائنٹ زیادہ تر دنیا داری کے آپ کے روز مرہ کے کاموں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ کر خدا کا آتا ہے پر ویزیبلی طور پر خدا بہت کام آتا ہے وہ پھر جو نا ٹیڑا بہتا ہی ہو جائے پال اس طرح پھر خدا کا اچھا ہونٹ میں نہیں جانا بہتا ہے پھر خدا آتا ہے کہ یہ زدی ہو گیا ہے جنونی ہو گیا ہے اب یہ اپنے آپ کو راسبہ جان رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری سمجھ سب سے بالا طرح پھر خدا خود اس کو ڈیل کرتا ہے یہاں تک نوبت نہ لے کر آئے کہ خدا خود ڈیل کرے کیونکہ خدا جس کو خود ڈیل کرتا ہے پھر اس کا دکھ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جتنے بینت اس نے کھایا جتنے کوڑے اس نے کھایا جتنی مسئبت میں وہ پڑا کوئی بھی نہیں پڑا جب ہنانیہ نے اس کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو خدا کا مقصد بھی اس پر ظاہر کر دیا تھا پلان بھی ظاہر کر دیا تھا کہ خداون کی خاطر اب تجھے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا آئے میرے سیزو اپنے اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اپنے سروں کو چھکائیں اور خداون سے منت کریں خداون ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے تیری پسندیدہ عقل کی کامل مرضی کو معلوم کرتے رہیں اور یہ تجربے سے سب ہی معلوم ہوگی جب ہم کلیسیا میں رہیں گے کیونکہ کلیسیا میں تجربہ ملتا ہے سینئر سے تجربہ ملتا ہے ایمانداروں سے تجربہ ملتا ہے پاسبانوں سے تجربہ ملتا ہے تیرے کلام کے حقیقت جب ہم پر کھلتی ہے تو ہم بدلتے جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ خداون انسٹسٹیوٹ ہے یہ وہ روحانی سکول ہے جس میں خداون تو ہمیں تربیت پذیر بناتا ہے ہمیں شیپ اپ کرتا ہے ہمیں کانٹتا ہے ہمیں سوارتا ہے تیری شکر گزاری